بہت سارے تو تراویہ اس لئے نہیں پڑھتے جہا ہم نے پانچ روزہ تراویہ پڑھ لی ہے بس اس میں قرآن سن لیا ہے ارے بھائی پانچ روزہ پڑھ بھی لئی ہے تو پورے مہینے کی تراویہ کس نے تم پر معاف کی ہے دو چیزیں سنت موقع داتی ہیں ایک جو جماعت مستحبہ ہوتی ہے جو باقاعدہ امام مقرر ہوتا ہے اس میں ایک قرآن ختم کرنا یہ سنت موقع دا ہے اور دوسرا رمضان کی تمام راتوں میں تراویہ پڑھنا اگر آپ نے پانچ روزہ تراویہ پڑھ کر قرآن سن بھی لیا تو رمضان کی تمام راتوں میں جو تراویہ پڑھنی تھی وہ مطالبہ کہاں پورا ہوا تو ایک تو بولو غائب ہو جاتے ہیں دوسرے سستے آزم ہوتے ہیں کہ پہلے تو ایسا جوش میں آئیں گے پہلی صف کے اندر لوگ بھی حیرانی سے دیکھتے ہیں یہ ہمارے محلے میں رہتا ہے یہ پہلے کبھی نظر نہیں آیا تو بولتا ہے میں پیشلی گلی میں ہی رہتا ہوں لیکن اجنبی اس لیے ہوں کہ مسجد کی جب آواز آتی ہے تو میں اپنے کان پہ اور تکیہ ڈھگ لیتا ہوں اصلاحات و خیروں میں نوم سن کر اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ مسجد میں آ جاؤں رمضان میں جوش چڑھا ہے اب دیکھیں کہ آپ پہاڑ توڑتا ہوں تو پھر وہ کچھ دن کے لیے معنوش سا بنتا ہے پھر اجنبی ہو جاتا ہے پھر آپ بھونتے رہیں آپ کی نگاہیں غائب ہو جائے گا چار روز پانچ روز کا جوش ہوتا ہے ہمارے نوجوان دو تین دن تو ٹک ٹاک سے دور رہتے ہیں اس کو طلاقے دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن رجا پھر آ جاتی ہے اور رجوع کر لیتے ہیں کیونکہ طلاق رجعی دی ہوتی ہے کوئی تین طلاقے دی ہوتی ہیں مغلضہ ہوتی طلاق تو چلو حلالہ کے بغیر ممکن نہ ہوتا لیکن وہ طلاق رجعی دی ہوتی ہے تھوڑی سی در میں رجوع کر لیتے ہیں پھر وہی رمضان ہوتا ہے اور وہ نوجوانوں کے میسیج ہوتے ہیں مجھے صاحب غسل فرض کر لیا اپنے اوپر یہ گناہ کر لیا وہ گناہ کر لیا شہر حضرات میسیج کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ہم پہ بے قابو ہو گئے میاں بی بی اور جسمانی تعلق قائم کر لیا حالت روزہ میں کیوں قائم کر لیا اس لئے کہ تمہاری طبیعتیں قابو میں نہیں ہیں تم نے کبھی نفس کو قابو میں کرنے کا ذہن ہی نہیں بنایا آپ نے کبھی وہ طریقہ ہی نہیں سیکھا کہ نفس کو اپنی طبیعت کو کیسے روکا جاتا ہے پورے سال گیارہ مہینے تک ہم نفس کی غلامی کرتے ہیں وہ کہتا ہے کھانا کھاؤ کھانا کھا لیا کون سا کھاؤ آج گوشت کھلاو آج پاوے آج سوپ ہونا چاہیے آج فلا ہونا چاہیے آج گرم چائے کشمیری چائے جی گرین ٹی جو کہہ رہا ہوتا ہے فڈا وڈ حکم سرکار حکم فرمائے آپ اندر سے اور نہیں تو رتنہ نکال کے وہی چھیل کے رتنہ خالی صاحب جی ایم خالی گھٹکے ماوہ اور دبا کے صاحب جو نفس کہہ رہا ہے وہ پورے گیارہ مہینے غلامی کرنے والا ایک مہینے میں حاکم بن جائے گا جیسے ہماری قوم غلام بنی پڑی ہے جو مطلب ہورا ملک میں ہونے دو ہم سوئے ہوئے ہیں بالکل ہر ایک کے زبان پر کیا کروں یا میں کیا کر سکتا ہوں صحیح بات ہے تم صرف ظلم سہ سکتے ہو مار کھا سکتے ہو ٹیکس دے سکتے ہو پس سکتے ہو زلیل ہو سکتے ہو ہر شخص ہم میں سے جو ہے وہ مقلوس پیدا ہوتا ہے ہم یہ کر سکتے ہیں ہی نہیں سوچو فکر کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ہمیں نہیں یہ سوچو فکر دوسرا یہ اپنے اخربی معاملات میں تو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ روزہ ٹوڑ گیا اچھا جی کیا کفارہ ہے اس کا جس ساٹھ روزہ رکھنے آپ کو کفارے کے اور ایک روزہ رکھنا ہے قضا کا قضا کا لیدہ ہوگا ساٹھ لگاتار رکھنے بیچ میں گیپ نہیں انسٹھ رکھے ایک روزہ رہ گیا دوبارہ نئے سری سے گنتی شروع کرنی پڑے گی کہتا ہے اتنی سخت سزا تو تم سو رہے تھے پہلے تمہیں نہیں پتتا تھے کہ تمہارے مذہب نے کیا تعلیم دی ہے اب تم ایک دم اچانک اپنے مذہب کی تعلیمی بڑے اجنبی محسوس ہوئی کہ ساٹھ روزہ لگاتار یہ تو بڑا مشکل ہے مشکلیں تو دور ہو جاتے وہ آسان کام چھوڑ دیتے تمہیں تو وہ مشکل لگا اس سے بچنا پھر یہ تو بدرجوالہ مشکل لگے گا اب تو کوئی ریایت نہیں مل سکتی پھر کہتا ہے ہم کھانا کھلا دیتے ہیں پیسہ دی دیتے ہیں لیکن اس کے روزے کے کفارے میں ترتیب اللہ نے ایسے رکھی ہے کہ پہلے روزے ہی رکھنے پڑھیں گے اس میں نہیں ہو سکتا یہ کر لو یہ کر لو قسم کے کفارے میں ہو سکتا ہے اس میں ریایت دی ہے لیکن زہار کا کفارہ یا روزے کا کفارہ اس میں پہلے ساٹھ روزے رکھنے ہیں جب آپ کو صحت حاصل ہے تو آپ کو رکھنے ہی پڑھیں گے اس میں آپ ہی نہیں کر سکتے صدقہ فطر دے دیں یا پیسے دے دیں کسی کو روزے رکھنے پڑھیں گے تو اس لیے رمضان میں بھی پھر ہم گناہ سے نہیں بچ پائیں گے اس لیے کہ گیارہ مہینے تک ہم نے نفس کو شیر کیا ہوتا ہے اس سے لڑنے کا شعور ہی حاصل نہیں ہوتا نتیجہ نکلتا ہے اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں میری کتاب قرب الہی آپ لیں اس میں آپ نفس و شیطان کے چپٹر پڑھیں اس میں جو بچنے کے طریقے لکھیں اس کو اپنایاں آپ کو حقیقی حکمرانی کا احساس ہوگی